جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں رائے جوک سرب کی فل انفلمیشن یعنی فل جانکاری کے بارے میں صحیح جانکاری کے بارے میں چلے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سرب کو ہمیں کن کن دتکتوں میں لینا چاہیے دوستو جیسے گی ڈائی چیزن جیسی سمسیاں ہو آپ کو تو آپ اس میں سرب کو لے سکتے ہو یا آپ کو اپچ کی سمسیاں ہو تو دوستو آپ اس میں بھی سرب کو یوز کر سکتے ہو یا کھانا نہ پچھنا ہو کھانا کھاتے ہو وہ پچھتا نہ ہو آپ کو کھانا کھاتے ہو آپ کہتے ہو کہ میری صحیحت نہیں بڑھ رہی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پیٹ میں انفیکشن لیتا ہو تو دوستو آپ اس میں بھی سرب کو یوز کر سکتے ہو یا آپ کا پیٹ فلا فلا سا دکھتا ہو تو آپ اس میں بھی سرب کو یوز کر سکتے ہو یا پیٹ میں بھاری پنسہ دکھنا یعنی کھانا کھانے کے بعد یا کھانا بھی نہیں کھاتے بھاری بھاری سا دکھتا ہے پیٹ تو آپ اس میں بھی صرف کو یوز کر سکتے ہو یا خانے کا منہ ہونا تو دوستو آپ اس میں بھی صرف کو یوز کر سکتے ہو گیس بننا تو دوستو اگر آپ کے لمبے سمیں سے گیس ہے پرانی سے پرانی گیس ہے تو آپ اس میں بھی صرف کو یوز کر سکتے ہو اور دوستو اگر آپ کے پیٹ فولتا ہے تو آپ اس میں بھی آسانی سے یوز کر سکتے ہو یا پیٹ میں درد ہو تو آپ اس میں بھی سے یوز کر سکتے ہو یا ڈسپیسیا اوپر مینڈل ہو تو آپ اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہو یا دوستو ہکپس ہو یعنی کہ اس کو ہندی میں بولتے ہیں ہچ کی تو دوستو آپ اس میں بھی صرف کو یوز کر سکتے ہو یا اسٹریچ انڈریشن ہو یعنی کہ کھانا نہ پچھتا ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا آپ کا ویٹ نہ گین ہو رہا ہو تو دوستو اگر آپ کا کھانا نہیں پچے گا تو آپ کا ویٹ بھی نہیں گین ہوگا یعنی کہ آپ کا کھانا جو آپ کھاتے ہو وہ آپ کی ماس پیسیو تک نہیں پہنچے گا تو آپ کا ویٹ کیسے بڑھے گا تو دوستو اگر آپ اس رب کو پیو گے تو آپ کی یہ دکت دور ہو سکتی ہے یا شروشٹک ٹروبل انفلمیشن پیٹ میں شوجن ہے تو دوستو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں ویسے تو اس کے کوئی خاص کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہے ویسے بھی ایسے دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو جیسے کی پیٹ میں ایٹھن ہونا دست لگنا نوزیا مومیٹنگ ہونا کبج ہونا گلے میں انفیکشن شہ رہنا تو دوستو اس طرح کے سائیڈ فیکٹ مل سکتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسے ہمیں کب لینی چاہیے یعنی کی ڈوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو آپ کو اسے دس امل سے لگا کر بیس امل دو بار خانہ خانے کے ترنت بعد پانی کے ساتھ یا بینا پانی کے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں دوستو ان دکتوں میں آپ کو اپنے ڈوکٹر سے ہی اس کو لینا ہے یدی آپ کو آنٹوں کی پروبلم ہے تو دوستو آپ پہلے اپنے ڈوکٹر سے پوچھیں جب آپ کو اس کو لینا ہے یا کوئی لیڈیز گربوتی ہو یعنی پریگننٹ ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اس کو ڈوکٹر سے پوچھ کر لینا ہے یا آپ الکول کرتے ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اسے ہی اپنے ڈوکٹر سے پوچھ کر لینا ہے تو دوستو مریج کی ایج مریج کی آشنکیا مریج کی سمسیا کیا ہے اس کے اوپر یہ صرف آدھارت کرتا ہے تو دوستو جب بھی آپ اس کو لو پہلے اپنے ڈوکٹر سے کونٹیکٹ کر لو ویسے میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ کیسے لینا ہے یہ بھی ایک عام طریقہ ہے کیونکہ مریج کی دکت کیا ہوتی ہے وہ الگ الگ depend کرتا ہے اس کی جانچ کے اوپر depend کرتا ہے تو دوستو پہلے آپ اپنے ڈوکٹر سے پوچھیں اور جب لیے لے دوستو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہو تو دوستو ایتی راجہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تھانگیو دھنیے بات